کریکلم ڈاکومنٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کانسپس کو آسان سے مشکل کی طرف دے کر جا رہا ہے کون کو اسے کانسپس پہلے پڑھانے ہیں پھر بال میں کہیں چیز پڑھانے ہیں بال میں کہیں چیز پڑھانے ہیں تو اس کے مراد یہ ہے کہ آپ ایک لوجیکل آڈر میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکس بک کے ساتھ ساتھ کریکلم ڈاکومنٹوں میں دیکھتے جائیں کہ اس یونٹ کے اندر اس چپل کے اندر کون کو سنکھ اسے کس طریقے سے لو کریں گے بلکہ جو میڈم نے کہا ہے کریکلم ڈاکومنٹ کی ایک ڈیفنیشن ہی بھی ہے نا کہ it's a part way ہیڈسا یہ ایک راستہ ہے یہی راستہ ہے کہ آپ کے کانسپt سے کس میرےارے ہیوں کون کو اسے کانسپس آپ نے پڑھانے ہیں تو آپ کو ایک راستہ تائ قومت کرتے ہیں کہ آپ نے تو ا downs نی جانا اب ناؤنٹsorry ہیں تو آپ dramatically ا coeurer پہ میں پڑھتے ہیں پہچڈی لیول پہ میں پڑھتے ہیں تو آپ نے 계ümü image میں اس کے لیول پہ کے لیول پر کیا پڑھانا ہےی میں ریڈگ میں کہاں تک لے کر جانا ہے تو یہ بچیں سے آپ کو nowhere اس پیچر سے رکھتے ہیں وہ بھی چیز خطا ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے جو میں نے دکھا دیا اب کسی پر آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسیلوز یا کانسپس اور کانٹنٹ کا آپس میں دلال دکھیا ہوتا ہے اگرچہ ہم اس پر دسکشن کر چکے ٹھیک ہے چلے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ these are the اسیلوز اسیلوز سٹوڈالہ اور کانسپس یہاں پر کیا چیز آئے گی گئی اب آپ لوگятے مجھے بتانا ہے کہ کانٹنٹ کے اندر کیا چیز دوری اس دار کا کتالیا کرنے کے بعد بچے جن سے میں پوچھ اونے مجھے بتانا ہے سائنس کی تحریف کر سکے اور یہ بیان کر سکے کہ سائنس دوسرے علوم سے کس طرح سے چلے میڈم آپ بتائیں پھر پہلے گراہ نمبر ون میں کیا چیز ہوگی یہاں پر سائنس کی کیا چیز ہوگی دوسری کیا چیز ہوگی سائنس کی کیا چیز ہوگی چلے پیرگراف نمبر ٹو میں یہ جان سکے کہ کس طرح سائنس انسانی تجسوس اس روائیات پر درنگوامی طور پر اصلا انباز ہوتی ہے کیا چیز ہوگی میرا؟ یہاں پہ کانٹنٹ سے کیا چیز ہوگی؟ چلے آپ کے ساتھ ہوگی؟ آپ سے میں نے پھر پوچھنے میں رہتی ہے جیسے کہ انسانی سائنس اندلی کیا سے انباز ہوتی ہے؟ شاپاش، انٹرنیشنلی کس طرح سے سائن افکٹ کرتی ہے؟ انسانی پروایا پہلے رہا تھا چیزے نمبر پر کیا چیز ہوگی میرا؟ مسلم دنیا کے جو علمائی سائنس دانگی اس کے بارے میں کوئی پتا ہے اور آخری بارے میں کیا ہوگی؟ آخری بارے گراف میں کیا چیز ہوگی؟ سائنس کے لیے سے سرماشر کو کیا بائدہ ہوگی؟ اس سے مناد یہ ہے کہ یہ جو اسیلوز ہوتے ہیں اسی کے بیس پر کانٹنٹ ڈیویلپ ہوتا ہے آج کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا جس ترتیب سے اسیلوز دیئے گئے ہوتے ہیں اسی ترتیب سے پیرگرافز بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں اب آرام سے آپ آسانی سے انہی اسیلوز سے سوالات بھی بنا سکتے ہیں کس طریقے سے سائنس کی تعریف کر سکے میڈم یہ ہے ایک اسیلو بچے اسکابل ہوں گے کہ سائنس کی تعریف آپ اس سے سوال بنا کے مجھے دے شاواز سائنس کیا ہے یا سائنس کی تعریف کریں شاواز سائنس کی تعریف کریں یہ بھی ٹھیک ہے سائنس کسے کہتے ہیں نا نا شاکوں مخانی ہے اگر کنسپ ہے برانچز وارا دن ایک سرکتے کریں یہی چیز اچھا ہوا آپ نے ذکر کر کیا دیکھیں جو کنسپ میں ہیں بس اسی پہ آپ نے فوکس کرتا ہے شاید وہ چپٹر نمبر ٹو میں آ جائے آپ والی بار کیک ہے یہ بیان کر سکیں روشتی ڈالیں کیا؟ ایک بندیس اتاکہ وہ پیچر اور میسجز کلیر جائے سائنس کیا؟ اس سوال کے بیان کرسکے روشتی ڈالیں؟ آپ کے سوال بنا کے لیے دیں سائنس دوسرے روم سے کیسے بیان کریں؟ جب آپ بیان کریں یا آخر میں بیان کریں سائنس دوسرے روم سے کس طرح سے بات ہو؟ بتائیں بھی ٹھیک ہے یہ انسانی سندگی پر کس سندگی اور ان کے روایار پر کس طرح سندگی آپ یہاں پہ چلی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ سائنس کس طرح سے؟ انسانی سندگی اور ان کے روایار پر سندگی تو اب آپ اسے دوسرے سمارہ بنا سکتی ہیں وہیں اسے لوگ توڑا سمارٹیفائے کر کے اب یہ ہیں تو کسی کا نام دیکھ کر کہ ہمار بیان کریں کر سکے کی بجائے کرے کر دیکھا ضرورا کو اپنے لگتے ہیں تو اس میں لوگ ذائینا ساگتے ہیں ماشاءاللہ آپ سے خانگ جانتے ہیں جنگ گھرجے ہیں جنگ گھرجے ہیں یہ جسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ماچم ٹھیک ہے جسے لوگی ہیں تو آسل میں یہ اسے لوگ ہوتے ہیں پہ ٹیکسٹوال مڈھیلیل کھو کہتے ہیں یہاں کانٹنٹ ہوتا ہے اور پھر اسسمنٹ ویسٹوں اور جس ترتیب سے آپ لوگوں نے مجھے سوالات بنا کے لئے دیئے تو آپ نیکس ٹائم دیکھ دیجئے گا کہ اسی ترتیب سے یہاں پر ٹیکس بوک کے اہلے سوالات دیئے گئے ہوتے ہیں اگر سٹینڈرڈائز بک ہے دو اچھے پوکیشن کی بک ہے نا تو اس چیز کا بڑا خیام رکھا جاتا ہے کہ جس ترتیب سے اسے نوز ہیں اسی ترتیب سے اسے ترتیب سے ترتیب سے آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے